موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آج کے شو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج کا ٹاپک ہے ایولوشن ارتقاء تین اور ایک جیسے بہن بھائی کے نام ہیں ایولوشن اور ارتقاء تو ایک ہی چیز ہے اور بہت سارے لوگ ہم پاکستان میں انتظار کر رہتے ہیں کہ ریولوشن آئے گا ایک خون ہی انقلاب آئے گا تو مجھے تو نہیں پسند خون کا اللہ سنتے ہیں میری طبیت خراب ہو جاتی ہے دیکھ کی بھی طبیت خراب ہو جاتی ہے سوچ کے بھی طبیت خراب ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ جس نے ایک انسان کو مار دیا اس نے ایسے جس ساری انسانیت کو مار دیا ہو اور اس کے بعد کہا جائے کہ ہمیں خون ہی انقلاب کا انتظار ہے تو خیر ٹاپکس ہم ڈائورٹ کر گئے ایولوشن آج کا ادم جس دور سے گزر رہے ہیں دوہزار بارہ سال ہے اور یہ وہ سال ہیں جس کے اندر ارتقاء بہت تیز ہو چکا ہے پانچ سو سال پہلے تقریباً چودہ سو نائنٹین فورٹین نائنٹی تری میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور پھر ففٹین ہنڈڈز میں تین ہزار پرنٹنگ پریس لگ چکے تھے اور گوٹن برگ کے جو پریس تھا اس کے آنے کے بعد جو علم کا جو طریقہ تھا وہ پہلے ہمارے علم کا طریقہ یہ تھا کہ والد اپنے بچوں کو والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے اور کچھ جگہیں یونیورسٹیز ہوتی تھی اور کچھ یونیورسٹیوں میں جا کے لوگ جا کے منٹرز لیتے تھے اور استادوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے ہزاروں سمیل کا سفر کرتے تھے وہاں جا کے کچھ سیکھ کر آتے تھے حضور کی بہت بڑی بہت فیمس حدیث بھی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کیلئے علم حاصل کرنے کیلئے اگر چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤں گی تو یہ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ویسٹ ہے اور ایسٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہی تھا کہ ایسٹ اس وقت مارکز تھا علم کا لیکن ویسٹ جو تھا اس وقت ڈوبا ہوا تھا اور اس کے اندر جو لوگ کتابیں بڑھتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا علم کی حاصل تھا اس پر پابندی تھی خیر جی پریس ایجاد ہوا اس سے پہلے آپ کی معلوم ہے کہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھے پریس ایجاد ہوا تو کتابوں کو جو جو ایڈیاز تھے ڈسٹرکٹیو ایڈیاز جو تھے وہ ادھر سے ادھر جانا بہت زیادہ تری سے تریچے لے اور آج دوہزار بارہ میں ایک صاحب اٹھتے ہیں صبح کو اور ایک بلاغ لکھتے ہیں اور ایک فیس بک کا سٹیٹس لکھتے ہیں اور ایک ویڈیو بنا کے لگاتے ہیں اور وہ ویڈیو جو ہے کم از کم بھی ہزاروں لوگوں دیکھ لیتے ہیں میری بیٹی نے چھوٹی سے پویم پڑھی اس کی ویڈیو ایک لاکھ نائنٹی تھاؤزن لوگوں نے دیکھی تو جو آئیڈیا کے سپریڈنگ کی سپیڈ تھی وہ تین سال میں ایک لاکھ نوے ہزار لوگوں تک وہ آئیڈیا پہنچ گیا اور آئیڈیاز وہ چیز ہوتے ہیں جو کہ دنیا کو چینز کرتے ہیں اور دنیا کے اندر نے خراب لکھا رہا تھا چاہے وہ کمیونسٹ کا آئیڈیا ہو چاہے وہ سوشلسٹ آئیڈیا ہو چاہے وہ انٹرپنیورشپ کا آئیڈیا ہو تو کوئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے وہ پھیلنا شروع جاتا ہے اور وہ ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے دفعقت اندر رکھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس آئیڈیا کے اندر کوئی جان نہیں ہے اور بہت ہی مشکل آئیڈیا اور میں کسی کو بتاؤں گا تو لوگ مجھے باگل کہیں گے تو آئیڈیا کو ہم شیئر نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ حمد پیدا کر لیتے ہیں میری طرح سے آئیڈیا کو سامنے لیاتے ہیں اور لوگ ان کو کبھی باگل بھی کہتے ہیں کبھی اچھا بھی سمجھتے ہیں کبھی برا بھی سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ برا کہتے ہیں اور اکثر میں نے اپنے چلزر پر سے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بات نہیں سمجھ میں آتی تو وہ آئیڈیا کو برا سمجھتے ہیں تو اب آج کے جو دور ہے اس کے اندر ہم واپس آتے ہیں کہ سپیڈ آف ارتقا کیا ہوئی یعنی علم کو حاصل کرنے کی سپیڈ ہے وہ پڑھ گئی یوٹیوب پہ آپ جائیے کوئی بھی فلم پڑھی ہوئی ہے آپ نے دیکھی اور آپ تک وہ آئیڈیا پہنچ گیا کوئی آپ نے اگر آپ کو پتا جلا کہ کوئی نئی ایک سائنس آئی جس کا نام ہے سنتھیک بیالوجی اور آپ اس کو سٹڈی کرنا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ ایک مہینہ لگائیں اور آپ ماسٹر آف سنتھیک بیالوجی بن جائیں چاہے وہ کوئی بھی علم ہو اب آپ یوٹیوب پہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر یاد رکھیں کہ یوٹیوب کی عمر صرف سات سال ہے بھی اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اور عمر بڑتی چلے جائے گی اور علم آتا چلے جائے گا پہلے ایک منٹ میں بیس گھنٹے کے کانٹنٹ اپلوڈ ہوتا تھا ایک گھنٹے میں ساٹھ گھنٹے کے کانٹنٹ اپلوڈ ہو جاتا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرے گا جیسے جیسے ہی ڈیوائسز کامن ہوتی جائیں گی ہم لوگ ویڈیوز بناتے جائیں گے اور ان کو یوٹیوب پہ دالتے جائیں گے اور یہ علم ٹرانسفر ہوتا چلے جائے گا انہیں آئیڈیاز کو جب ہم اویلیبل کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو اب نئے آئیڈیاز اور نئی سائنسز کا جنم ہوگا اب جو پرانی سائنسز تھی ہیں پرانے طریقے تھے وہ اپسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پندرہ سال پہلے فیکس مشین ہوتی تھی اور فیکس مشین اب کوئی نام وریشان مٹتا چلا جا رہا ہے اسی طرح سے پھر ایمیل آیا اب ایمیل کے جانے کی بارے آ رہے ہیں میں جب لوگوں کو فیس بک کا بولتا ہوں تو کہہ دے نہیں بھئی یہ خراب چیزیں بالکل اسی طرح سے جو میں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب میں ایمیل کا ذکر کرتا ہوں کہہ دے نہیں میاں ہم تو خوش رہے ہیں فیکس مشین سے بہت اچھا ہمارا کام ہو جاتا ہے لیکن پھر اب وہ ایمیل پہ آ گئے ہیں اور اب وہ یہ ریالائز نہیں کر رہے ہیں کہ ایمیل بھی آپسیلیٹ ہوتی جاری ہے کہ ایمیل میں تو شکل نظر نہیں آتی فیس بک میں آپ کو شکل نظر آتی ہے انفرمیشن نظر آتی ہے اٹھنے بیٹھنے والے نظر آتی ہے اور آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں ملکوئی جس طرح سے ہم ملنے کے بعد اس کی شکل دیکھتے ہیں اس کا ریالائز کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی دو الفاظ ہم سنتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں آتے ساتھ میں جان ہے یا نہیں ہے اس کی بات میں سننے بھی یا نہیں ہے اور بعض سوقات ہم غلط بھی ہوتے ہیں اس میں ضرور نہیں ہے کہ جو کچھ ہم بولیں وہ صحیح ہو یا ہم جج کریں وہ صحیح ہو ہم اپنے ایکسپیرینس بھی جج کر رہے ہوتے ہیں اور بہت بہت لوگوں سے ملنے کے باوجود بھی ہم غلطیاں کر جاتے ہیں تو اس دور کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے جو کہ مجھے ایک امریکن ساتھی ہیں جو انگلین میں ایک اکاونٹن ہے اس ایک اکلاعج انجیو میں مرے ساتھ سفر کر رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اٹیس تھری کے اندر اٹیس کے اندر سوفٹر بنایا تھا آم فور اکاونٹنگ using a Macintosh in Botswana یا اسی طرح کے ملک کے اندر بالکل ریموٹ یہ ہے اور اب میں نے گیو اپ کر دیا ہے کہ اٹیس تھری سے اب تک اتنی دفعہ کمپیوٹر اور سوفٹر چینج ہوئے ہیں کہ میں اب تھگ گیا ہوں میں اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرنا جاتا میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب کب یہ سٹیبل ہوگا ارتقاب پھر میں ایولیوشن کے اندر سے ہوں گا یاد رکھیں کہ آج سے چار سال پہلے آئی فون نہیں تھا اور آج ہر ایک متوسط آدمی کے پاس آئی فون ہوتا ہے اس کے اندر میں انٹرنیٹ بھی چلا سکتا ہے تو ایولیوشن کی جو سپیڈ ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارے لئے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے آج میں نے ایک شوز پہ ڈیڈیگیٹ کے وہ یہ ہے کہ سیکھنا کیوں ضروری ہو گیا ہے سیکھنے کا لئے یعنی کہ کیسے سیکھیں یہ سیکھنا سب سے امپورٹنٹ ہو گیا لرننگ how to learn is the most امپورٹنٹ ایسپیکٹ اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ سیکھتے کیسے ہیں اور کم ٹائم میں کیسے سیکھتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر اب انسان بن سکیں گے میرے نظر اور اسی طریقے سے جو بچے ہیں ہمارے اگر ہم ان کو اپنے بندگی کے بارہ سال بندرہ سال سکولوں میں تان لگے لے جائے ان پر ظلم کرنے کے بجائے یہ رٹہ لگاؤ یہ رٹہ لگاؤ ہم ایکسپٹ کر لیں کہ ہم ٹیکنالوجی کی ساتھ رہتے ہیں ہم کیلکیلیٹر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے موبائلز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمارے لئے اس ریولیوشن کو ایکسپٹ کرنا اور ایولیوشن کو ایکسپٹ کرنا ریولیوشن آف ایولیوشن کو ایکسپٹ کرنا سانے جائے گا اور ہم اگر اپنے بچوں کو یہ ہی سکھا دیں کہ سیکھتے کیسے ہیں اور اپنے بڑوں کو بھی سکھا دیں کہ تو ہمیں سارا علم ہم اپنے نظرک جمع کر رکھنے کی کوئش کرتے ہیں یہ بھی پڑھ لو یہ بھی پڑھ لو سائنجی پڑھ لو اس سے شاید ہم نجات پاسے گی اور اس نجات پانے اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو ایک خوبصورت دن تکی بنا سکیں پریشر والی زندگی سے نجات پاسے گی اور جب ہمیں ضرورت ہو جیسے آج مجھے پہلی دفعہ میں نے آکر سرچ کیا پہلے بات کرنے سے بہلے کہ بھی پریس ایکچنی اجات کر ہوا تھا تو مجھے ڈیٹ پر چلی کہ پریس اجات ہو تو اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا اور نہ مجھے پتا کرنے کی ضرورت تھی جب مجھے ضرورت پڑھی میں نے گوگل کیا ویکی پی ٹی اپی ڈیٹا آگیا میں نے آپ کو پہنچا دیا تو آن ڈیمانڈ انفرمیشن کا دور آ رہا ہے اور ہم ہر چیز کو یاد نہیں رکھ سکتے لیکن ہم اپنے ڈیوائسز کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جو آنے والا ٹائم ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے اس لیے خطرناک ہے کہ ہمیں اور اتنی یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے پچھلے سو سال میں بیس ہزار سال کا ریولوشن کی شکل میں آیا ہے تو اگلے پندرہ سال جو ہیں یا دس سال جو ہیں وہ اور بیس ہزار سال کے برابر ہوں گے کیونکہ جو بیڈنگ کے نائی سائنسز بنائی جاتی ہیں چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ پچھلی چیزیں بہتر بنائی جاتی ہیں تو اب اگر ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ دس سال پہلے اتنا بڑا فون ہوتا تھا وہ سوہ لاکھ روپے کا ہوتا تھا تو آج وہ فون دو سو روپے کا بھی کوارڈیاں نہیں لے سمیریلی آج کا جو سمارٹ فون ایک لاکھ روپے کا آپ کو ٹاپ اینڈ فون ایک لاکھ روپے کا بھی ہے جو ایک لاکھ کا بھی نہیں آتا ہے وہ آپ امیجن کریں کہ آج سے دس سال بعد کتنے کا ہوگی اور اگر آج کا ایک لاکھ روپے کا فون آپ کے لئے سب کام فون بولی کے کر سکتا ہے تو فیوچر ٹاپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہی فون سب آدمیوں کے ہاتھ میں ہوگا ہر عام آدمی کے ہاتھ میں ہوگا اور جب عام آدمی کے ہاتھ میں یہ اتنے پاورفل پاورفل لاپ ٹاپس اور انٹرنیٹ ہوں گے چیزیں ہوں گی تو عام آدمی کی جو ارتقائی عمل ہے وہ کیا ہوگا کہ عام آدمی آج کا عام آدمی چیزیں نہ ہونے کے باوجود جو ہے پہاڑ کے اوپر جاتا ہے اور بھجلی گھر بنا جاتا ہے اور ایک آدم آدمی جو کبھی سکول نہیں کیا کتابوں کی شکل لے کے ایک ہلیپاپٹر بنا دیتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اگر وہ آج کر سکتا ہے تو آج کے بعد دس سال بعد آنے والا آدمی کتنا ہی لیوٹ اس کی چاروں طرف اپیرے پر ہوگا اور جو ایڈوانٹیج اٹھانا چاہے وہ کیا ہے ایڈوانٹیج نہیں اٹھا سکے گا تو جو چیز اس وقت ضروری ہے ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہمارے چاروں طرف وہ یہ ہوا کہ ایک تو ہمیں ایڈوانٹیج اٹھانے والا بننا چاہیے کہ علم کو سے فائدہ اٹھائیں کیسے یہ پتا ہونا چاہیے سیکنڈ کو علم کو حاصل کیسے کرنا ہے اور وہ آج گوگل اور یوٹیوب میں بہت آسان کرتے ہیں ہمارے لیے ہم ہر چیز جب چاہیں سیکھ سکتے ہیں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کی جو تڑپ ہے وہ زیادہ طرح میں مجھے نظر نہیں آتی وہ ہم ڈے ٹوڈے میں اتنا بیزی کر لیں ہم نے اپنے آپ کو کہ ہمیں وہ تڑپ حصول آف انفرمیشن یا حصول کیوں کریں یہ بھی نہیں معلوم ہے اور کیسے کریں یہ بھی نہیں معلوم ہے اور معلوم ہونے کے باوجود بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفکل چیلنج ہے جو ہمارے سامنے آگیا ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا یا ٹیمیل چلانا نہیں آتا یا ہم تو جی ہمیں نہیں بڑے پراؤڈلی گولتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم تو آئیٹی دپارٹمنٹ ہم نے چلایا تھا اور آج ہم یوٹیوب بھی استعمال کرنا نہیں آنا تو یہ پراؤڈنیس کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشکل سا سائن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا اس ابتقائی حمل میں آگے کیا ہونے والا ہے تو ایک چھوٹی سی آج کی یہ فلسفہ فکل باتیں تھیں اور اس کے سوچنے کے لئے ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سن رہے ہیں اور آپ اس کو شیئر کر دیں اور اگر آپ اپنے بڑوں کو بتائیں اور دکھائیں کہ کہاں دنیا جا لیے اور اس کو دیکھنے کے لئے آپ صرف یہ کریں کہ اپنے پاسٹ کو قور کریں کہ سو سال کے اندر انسان نے ٹرانزیسٹر سے لے کے کہ آج کہاں MP3 کی شکل میں وائس پہنچ گئی میوزک پہنچ گئی میوزک کی اندرسٹری سب کے سامنے کہ ریڈیو کیلئے چھت پہ انٹینہ لگتے تھے پھر ریڈیو جو ہے ریموٹ ہو گیا پھر ٹیلیویزن آ گیا پھر فلمیں آ گئیں تو پچھلے سو سال میں ڈیوائسز جو ہیں اترے بڑی بڑی کیسٹ سے بھڑکے آج اتنی سی چپ کے اندر گھنٹوں کی ویڈیوز آ جاتی ہیں تو آگے کیا ہوگا اور یاد رکھیں کہ قیمت اور ٹیکنالوجی اگلے شاید چالہ سال تک ہر سال آدھی ہوگی اور قوانٹیٹی ہر سال بڑھ جائے گی ڈبل ہو جائے گی جس مایکرو پروسیسر جو آج دس ہزار روپے کا ہے اگلے سال وہی مایکرو پروسیسر پانچ ہزار کا ہو جائے گا اور اگلے سال دس ہزار روپے کا اسی ڈبل کا مایکرو پروسیسر ہوگا اور آپ خود غال کر لیں کمیمیری کی پرائیسز دیکھ لی جائے کمپیوٹرز کی پرائیسز دیکھ لی جائے لیپ ٹاؤپ جو ہیں مہنگے نہیں ہوئے پچھلے دس سال میں سستے ہی ہوئے کانسٹنٹلی سستے ہوتے جا رہے ہیں اور کانسٹنٹلی سپیڈ بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے وہی جاری رہے گا کیونکہ ہم اب زیادہ لوگ زیادہ سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں زیادہ ناللیجیبل ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ بہتر چیزیں منتے بھی آتی جا رہے ہیں آسانیاں ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں فیصلے کرنے چاہیے کیا نئی اونیورسٹیاں بنانے کی ضرورت ہے کیا نئی بڑھنگیں بنانے کی ضرورت ہے یا اپنی اگزیسٹنگ چیزوں کو بہتر سیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہم اسی بھیڑ چال میں جلتے رہے ہیں جس میں ویسٹ چل رہا تھا ویسٹ نے جس ٹائم میں گروہد کری یا مہاتر صاحب نے جس ٹائم میں گروہد کری یا کلی کون یوں نے جس ٹائم میں گروہد کری وہ ٹائم دوسرا تھا اس وقت یہ ٹیکنالوجیز اویلیبل نہیں تھی اس وقت کلی کون یوں کو سٹوڈیو جانا پڑتا ہوگا اور اس طرح کی بات کرنے کے لئے آج میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کرنا ہوں آپ اپنے موبائل سے آپ آج بھی دنیا سے بات کر سکتے ہیں اور یہ ہم شور کے ویڈیو سال بر میں ہزادہ دفعہ چل جائے گے تو سیمیلرڈی آپ کا ایڈیا بہت ایویلوشن بھی کر سکتا ہے ایویلوشن بھی کر سکتا ہے ہر چیز بندل سکتے ہیں تو آج اگر ہم ان ٹیکنالوجیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو آگے والے ہی جو ٹائم آ رہا ہے اس میں ہم اپٹومیٹکلی آپسلیٹ ہو جائیں گے اگر آج کی جو چیزیں ہمیں نہیں آتی وہ نہیں سیکھیں گے تو ہم آنے والے وقت میں اسی بھی مشکل چیزیں آنے والی ہیں اس میں بھی گم ہو جائیں گے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر انویسٹ کریں جس طرح ہم نے اپنے سکولوں پر انویسٹ کیا اپنے ایرویشٹیوں پر انویسٹ کیا اپنے سبگریوں پر انویسٹ کیا تو بارہ ضرورت ہے کہ ہم انویسٹ کریں اپنے اوپر اور بہتر سے بہتر ٹکنالوجی کو استعمال کریں بہت ایکسپینسیب چیز نہ لیں اگر آپ نے استعمال کرنے کے چیزیں بہت بہت شکریہ امید نے کہ اس کے پر فائدہ ہوگا فیڈبیک ضرور دی جائے گا میرا فیس بک کی اوپر میرا یو آرل ہے اگر اچھی لگے بات تو آگر ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کی شورت میں شیئر کیجئے حساب کی ایکزاکٹی کانٹنٹ جائیں بہتر شکریہ